ایب کونسا ہو جانور میں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی یہ بھی بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے دمیں اٹھا اٹھا کے لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں اوریجنل ہے پلاسٹک کی تو نہیں لگی ہوئی تو اب چونکہ زیادہ تر لوگ سب سے پہلے دم ہی چیک کرتے ہیں تو ہم شروع بھی دم ہی سے کرتے ہیں تو جانور کی جو دم ہے اگر آدھی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دم ہی اگر چپکائی ہوئی ہے یا سی ہوئی ہے تو بھی قربانی جائز نہیں ہے تو کم سے کم آدھی دم آدھی سے زیادہ دم اس کی سلامت ہونی چاہیے اس سے تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کان کا بھی یہی حکم ہے کان اگر آدھا کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے آدھے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے بعض دفعہ ایسے کان نک چرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قربانی اس کی بھی جائز ہے آنکھ کا حکم یہ ہے کہ ایک آنکھ کی اگر بینائی نہیں ہے تو قربانی جائز ہے بینائی ہے لیکن کم نظر آتا ہے اور جانور دیکھ لیتا ہے گھاس ماس کو تو بھی ٹھیک ہے یعنی پوری نظر کا سکس بائی سکس ہونا ضروری نہیں ہے البتہ بالکل ہی ایک آنکھ کی بینائی غائب ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے لنگڑا پن اتنا ہو اگر جانور میں کہ وہ بچارہ لنگڑے پن کی وجہ سے آپ اس کو زوا کرنے جہاں لے جانا چاہتے ہیں وہاں تک بھی نہیں جا سکتا پئیے لگا کے دھکا دینا پڑ رہا ہے آپ کو اس کو تو پھر تو قربانی جائز نہیں ہے یہ تھوڑا بہت لنگڑا آتا ہو لیکن چل لیتا ہو تو قربانی ایسے جانور کی جائز ہے